بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائیک روپیرنگ یوٹیپ چینلل دوستو جیسا کہ آپ نے انجن کی آواز سنی کہ کتنی زیادہ خطرناک آواز آ رہی تھی بائیک کے انجن سے دوستو آج کی ویڈیو میں بالکل میں جو ہے اس کا لو بجڈ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ انجن کا ساؤنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی میں وزاد کرنا چاہتا ہوں یہ دوست پہلے جو کسٹمر اور مکینک کے پاس گیا اس نے جا کے چیک کرایا مکینک اور مکینک نے بولا کہ اس کا سارا انجن جو ہے نیو کراؤ دوبارہ یعنی کہ دوبارہ اس کے اندر جو بھی سمانے وہ نیو ڈالنا پڑے گا پندرہ سے بیس ہزار روپے آپ کے خرچہ ہوگا تو یہ میرے پاس آیا کیونکہ علاقے میں دوستو جو ہے ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں تو وہ اچھے مکینک کے سلیکٹ کرتا ہے کیونکہ اچھا کام کرنے والے کی تعریف ہر بندہ کرتا ہے تو وہ ٹائم نکال کے میرے پاس آیا اور مجھے آ کے چیک کرایے کہ زبیر بھائی آپ بتائیں اس بائک کے اندر کیا مسئلہ ہے تو دوستو میں نے تو بائک چیک کر لی اس میں کوئی انجن کا مسئلہ نہیں ہے اس میں مسئلہ اور ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ ہو کس طرح آپ جو ہے مکینک سے جا کے اس طرح کے مسئلے کا حل کرا سکتے تو انشاءاللہ دوستو بالکل جو ہے آسان سا طریقہ آپ سے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ تھوڑا بھی نولیج رکھتے آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے تو انشاءاللہ ویڈیو بہت ہی اپردست ہونے والی چینل پہ پہلی بارہ ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہاں پر دوستو ویڈیو آپ نے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرنی تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تو چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم اس کا اوپر والا ٹیپٹ کور کھولیں گے یہ والا ٹیپٹ کور کھول کے پھر انشاءاللہ آگے کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ تین ادھر بولڈ ہوتے ہیں ٹیپٹ کور کے یہ ہم نے کھول لینا ہے تو فائنلی دوستو ہم نے ٹیپٹ کور کو لیا کھول آپ دیکھیں دوستو یہ ہوتے ہیں اس کے ٹیپٹ یہ دیکھیں ایک ٹیپٹ بالکل ڈیلہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا ٹیپٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر جو ہے مسئلہ ٹیپٹ کا تھا جس کی وجہ سے بھائی کو مکینک نے بولا تھا انجن کا آپ کا مسئلہ سارا خراب ہو چکے اب جو ہے ہم ٹیپٹ اس کے پنجا پٹی کے بولڈ کھولیں گے تین ادھر بارہ کے بولڈ ہوتے تو دوستو آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا انشاءاللہ آپ میں کوشش کروں گا جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ خود گھر میں بھی اس طریقے سے اپنی بھائی کا مسئلہ حل کر سکتے یہ دیکھیں یہ بارہ نمبر کے چاب بھی پانا ہے جس سے ہم جو ہے اس کے بولڈ کھولیں گے یہ تین ادھر بولڈ کھول کے ہم آپ کو آگے کی ڈیٹیل شیئر کریں تو دوستو بولڈ کھولنے کے بعد ہم جو ہے اس کی پنجا پٹی کو نکالیں گے باہر تو دوستو یہ ہوتی ہے اس کے اندر ٹیپٹ سلائی اس کو پش رار بھی بولتے ہیں ٹیپٹ سلائی بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ایک کموں بلکل ٹھیک ہے ایک کموں یہ دیکھیں بلکل کٹ چکا ہے یہ دوستو ہوتا اس وجہ سے کہ بعض دوقات دوست جو ہمارے انجن آئل ٹائم پہ چین نہیں کرتے جس کی وجہ سے آئل جو ہے چکنائی پوری پیدا نہیں کرتا اس کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہو جاتی تو یہ دوستو فالٹ تو چھوٹا سا تھا لیکن انجن بھی ہم نے کھلنے سے بچا لیا اور مین وجہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی آئل آپ نے بائک کا ٹائم پہ چینج کرنا ہے تو یہ اب ہم دونوں پش راڈ اس کے اندر نیو لگائیں گے اور انشاءاللہ بائک پھر سے زیرو میٹر انشاءاللہ آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے آپ کو اس کا فائنل ساؤنڈ کا ریویو بھی دیں گے اور یہ صلاحیٰ اب ہم نیو لگاتے اس کو لگانے کے بعد دوبارہ سے ہم پنجہ پٹی فٹ کریں گے اور تین عدد بولٹ اس کے ہم دوبارہ سے لگائیں گے واپسی بولٹ آئیڈ کر کے ہم نے جو ہے ٹائپڈ اس کے زیرو اشاری ہے زیرو ایٹ کی گیج سے سیڈ کرنے وہ آپ نے گیج کے حساب سے سیڈ کرنے اور انشاءاللہ اس کو سارا فٹ کر کے اس کے بعد آپ کو اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی کراتے تو دوستو فائنلی ہم نے بائی کو کر لیا کمپلیٹ اب بائی کو ہم کر لیں گے اسٹارڈ اور آپ کو اس کا فائنل ساؤنڈ ٹیسٹ کراتے تو یہاں پر میں پہلے والی جو اس کی انجن کی آواز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو آپ نے دیکھا پہلے والی آواز کتنی بری تھی اور اب کا آپ نے ساؤنڈ بھی دیکھ لیا ہے تو امید ہے مجھے آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستے کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ